اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شیف عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اے بی ایم ریسپیز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ صحت ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بڑی ایک مسروں کی ریسپی شیئر کروں گا بہت طریقے سے مسر تیار کی جاتے ہیں لیکن جس طریقے سے آج ہم تیار کریں گے وی اے پی ریسٹورن میں جس طریقے سے مسر تیار کی جاتے ہیں اسی طریقے سے آج ہم مسروں کو تیار کریں گے بہت ہی مزے دار تیار ہوں گے بہت ہی جلدی ہم اس کو تیار کر لیں گے تو بغیر ٹائمز آئے کے ہی چلتے ہیں آج کی ریسپی کی طرف یہاں پہ جی میں نے ایک پاؤ بڑیق مسر لیے ہیں مسر جو ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک بڑیق مسر ہوتے ہیں اور ایک موٹے مسر ہوتے ہیں بڑیق مسر جو ہیں وہ موٹے مسروں کی نسبت زیادہ ذائکے دار پھکتے ہیں تو یہاں پہ جس کو پانی سے اچھی طریقے سے دھو لیں گے دھونے کے بعد اس کا جو پانی ہے وہ ڈرین کر دیں گے مسروں کو اچھی طریقے سے دھونے کے بعد اس کو پریشر گوکر میں ایڈ کریں گے اور یہاں پہ ہم ان کو گلائیں گے تو میرے پاس جو یہاں پہ مسر ہیں وہ نئے مسر ہیں اگر آپ کے پاس نئے مسر ہوں تو آپ نے ایک پاؤ کے ساتھ ساتھ سو گرام جو ہے وہ پانی ایڈ کرنا ہے اور اگر آپ کے پاس پڑھانے مسر ہوں تو آپ نے ایک پاؤ کے ساتھ ایک لیٹر پانی ایڈ کرنا ہے مصروں کو ہم نے پہلے بھی گو کے نہیں رکھا تھا تو اس لیے ہم نے اس کے اندر اتنا پانی ایڈ کی ہے تو یہاں پہ جی ون ٹیبل سپون اس کے اندر ہم نمک ایڈ کریں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون ہم اس کے اندر حلدی پاورڈر ایڈ کریں گے اور ون ٹیبل سپون کے قریب ہم اس کے اندر ریڈ چیلی پاورڈر ایڈ کریں گے اور ون ٹیبل سپون ہم اس کے اندر ادرک اور لسن کا پیسٹ شامل کریں گے اور ون ٹیبل سپون ہی ہم اس کے اندر خوشک دھنیا پاورڈر ایڈ کریں گے اور انہی مسالوں کے ساتھ ہم اس کو پریشر ککر میں کک کریں گے تو دس منٹ کے لیے ہم اس کو پریشر ککر میں کک کریں گے دس منٹ بعد جو ہیں وہ ہمارے مسار اچھی طریقے سے گل جائیں گے سی ٹی بولنے کے بعد آپ نے دس منٹ جو ہے وہ کاؤنٹ کرنے ہیں تو یہ جو دس منٹ ہے وہ ہم نے زائے نہیں کرنے ایک قرائی لیں گے قرائی کے اندر پچاس کرام کوکنگ اوئل ہائٹ کریں گے اور مسروں کا جو ہے وہ ترکہ تیار کریں گے تو سب سے پہلے جی ہم نے اس کے اندر ون ٹیبل سپون ادرک اور لسن کا پیس چامل کرنا ہے اور اس کا جو ہے وہ لائٹ بڑاؤن ہونے تک ہم نے اس کی اچھی طریقے سے بنائی کرنی ہے ریسٹرن میں کیا ہوتا ہے جس طریقے سے ہم نے مسر تیار کی ہیں اسی طریقے سے وہ مسر تیار کر کے رکھ لیتے ہیں جیسے ہی کوئی کسٹمر آتا ہے یا کوئی اوڈر آتا ہے تو وہ اس طریقے سے ترکہ لگا کے مسروں کو جو ہے وہ سرف کر دیتے ہیں تو اچھی طریقے سے ادرک اور لسن کی ہم نے بنائی کرنی ہے تقریباً پانچ سے چھ منٹ پہ ادرک اور لسن جو ہے وہ لائٹ براؤن ہو جاتا ہے جب اس کنڈیشن میں ادرک اور لسن آجے تو آپ نے اس کے اندر ایک عدد پیاز شامل کرنا ہے پیاز کو آپ نے بڑیگ پری کارٹ کے دھو کے پھر کرائی کے اندر شامل کرنا ہے تو پیاز شامل کرنے کے بعد اس کے اندر چار عدد ہم بڑیگ کٹی ہوئی سفر مرچیں ایٹ کریں گے اور پھر ان کی اچھی طریقے سے بنائی کریں گے اچھی طریقے سے بنائی کرنی ہے یہاں تک کہ پیاز اور جو مرچیں ہیں ان کا کچھا پن جو ہے وہ دور نہیں ہو جاتا تو جب ان دونوں کا کچھا پن دور ہو جائے تو اس کے اندر ایک عدد ٹوماٹری اٹ کرنا ہے ٹوماٹروں کو میں نے چھوٹے چھوٹے ٹوکڑوں میں کٹ لیا ہے اور پھر ان کی اچھی طریقے سے ہم نے بنائی کرنی ہے اچھی طریقے سے بنائی کرنی ہے یہاں تک کہ جو سب چیزیں ہیں وہ اچھی طریقے سے گل نہیں جاتی اس کنڈیشن میں جب ہمارا جو ترکہ ہے وہ آج ہے تو دوسری طرف جی ہم مصر کی کنڈیشن چیک کرتے ہیں تو دس منٹ مکمل ہو چکے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ مصر جو ہیں وہ ہمارے اچھی طریقے سے ریڈی ہو چکے ہیں تو مصروں کو ہم قرائی کے اندر شفٹ کریں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس طریقے سے شفٹ کریں گے اور پھر اس کی دس سے پندرہ منٹ کے لیے بنائی کریں گے یہاں پہ آپ جتنی اچھی اس کی بنائی کریں گے اتنا ہی مصروں کا جو ٹیسٹ ہے وہ اچھا ہے گا تو ریسٹرنٹ میں اسی طریقے سے مصر تیار ہوتے ہیں یہ طریقہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے اور باقی جو طریقے ہیں وہ بھی انشاءاللہ جلد میں اپنے یوٹیوب چینل پر آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ جو مصر ہے بہت ہی اچھے تیار ہوں گے بہت ہی لائٹ تیار ہوتے ہیں بہت ہی مزہدار اور بہت ہی لا جواب قسم کے تیار ہوتے ہیں تو اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں نیچے پیارا ساکھ کومنٹ کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ فی امان اللہ